کبیر ہری کے روٹھتیں گرو کی سرن میں جاوے کہہ کبیر گرو روٹھ گئے تو ہری نہ ہوتا سہائے گرو مانوس کر جانتے تینر کہیں اند ہوئیں دکھی سنسار میں اگ کال کے پھند رام نام رٹھتے رہو جب تک گھٹ میں پران کب ہو تو دین دیال کے بھنک پڑ گی کان جنہر کی چوری کریوں کہے رام گن کھول تے بدنا باغول کیے رہے اُرد مخجول بجن کرو اس رب کا جو داتا ہے کل سب کا بجن کرو اس رب کا جو داتا ہے کل سب کا بینیا بجن بھے مٹ نئی زم کا سمجھ بوجھر بھائی ست گرو نام دان جن دینیاں یہ سنتوں ٹھے رہی ست کبیر نام کرتا کا کلپ کرے دل دیوا سمرن کرو سرت سیلا پے پاوے حد پاوے حر پد بیوا آسن بند پون پد پرچے نابی نام جگاوے تیرکوٹک ملم پدم جھلکے جاسے جھان لگاوے سب سکھ سب سکھ بھگتا جیویت مکتا دکھ دالی دردوری گزموٹی ہستی کے مستگ انمون رہے دیوانا کھائے نہ پیوے منگل گھومے آنٹھ بکت گلتان ایسے تطپد کے ادیکاری پلک الک سے جوڑے تنمندن سب ارپن کر ہی نیکن ماتھا موڑے بین ہی رسنا نام چلت ہے نربانی سینے ہا گریب داس بھوڑل میں دیپک نیوچھانی نہیں سنے ہا پرم پتہ پرم آتما کبیر پرمیشور ساری شرشتی کے رچنہار ہیں یہ ہمارے واسطوک پربو ہیں شوامی ہیں مالک ہیں پتہ ہیں ہم اپنے پرم پتہ سے ویمک ہو کر کے یہاں کال کے جالما فس گئے اور یہاں ہم کشٹ پہ کشٹ اٹھا رہے ہیں یہاں پر سب سے بڑا کشٹ ہے زنم اور مرتو کا اور جب تک یہ زنم اور مرتو کا جو چکر ہے فیر ہے یہ سبابت نہیں ہوگا تو یہاں پرانی سکھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں سکھ ہے ہی نہیں پرم آتما کہتے ہیں جھوٹھے سکھ کو سکھ ہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبی ناکال کا کچھ مکمے کچھ گود ہم اس جھوٹھے سکھ کو سکھ مان بیٹھے ہیں اور ہم اسی سے مود مان رہے ہیں اسی کو سکھ مان رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں ہم یہاں خوشی مناتے ہیں کہ سنتان ہو جاوے سنتان میں ہم پوتر کو مہتو جادہ دیتے ہیں یہ ہمارے کچھ ایسی پٹی پڑا رکھی ہے جبکہ پرم آتما یہی بتانا چاہتے ہیں پوتر اور پوتری میں کوئی انتر نہیں ہے یہ ہماری گلت دھارنہ ہے ان انجان گروہوں نے بدل راکھی ہے انہوں نے کیا دھارنہ بنا رکھی ہے کہ جس کے پوتر نہیں ہے اس کی گتی نہیں ہو سکتی اس لیے بھولی آتما انہیں پوتر پراپتی کے لیے ہی پریتن اور پراتھنائیں زاری رکھی جبکہ پوتر سے کوئی گتی نہیں ہونی گتی ہوگی سب کرنوں سے ست بھگتی سے پرم سنت کے اپدیش سے جب تک وہ پراپت نہیں ہوگا تب تک سے پوتر ہو یا نہ ہو پوتر سے گتی کا کوئی لنک نہیں ہے کوئی شمبند نہیں اب جیسے کہتے ہیں کہ جیسٹ پوتر پتا کی چتا کو اگنی دے ہوئے پھر جیسٹ پوتر ہی اس کے پرند دان کرے سرہاد نکال لے اسے میں دان دے ہوئے اس پرکار پتا کی گتی ہوتی ہے اور جس کے پوتر نہیں ہے اس لیے وہ پرند دان نہیں کر سکتا اس کی گتی نہیں ہو سکتی پنی آتما ویچار کرنے کی بات ہے کہ جب راجہ دسرت کی مرتی ہوئی شریعہ رام چندر جی جیسٹ پوتر گھر پر ہی نہیں تھے اور بارہ ورس تک نہیں آئے چودہ ورس تک باہر رہے تو راجہ دسرت کی گتی کب ہوئی پند دان تو نہیں کر پائے اس کے سراد بھی چودہ ورس نہیں نکال پائے آگے بھگوان شریعہ کرسن جی کی مرتی ہوئی رام چندر جی کی مرتی ہوئی اس سمیں لو اور کس آس پاس بھی نہیں تھے ایسے ہی جب شریعہ کرسن جی کی مرتی ہوئی پورا یادو کل شریعہ کرسن جی کے پوتر پرپوتر سبھی بھی ناس کو پرابت ہو چکے تھے مر چکے تھے تو شریعہ کرسن جی کی گتی کیسے ہوئی ہوگی کیونکہ ان کے کسی پوتر نے ان کا پند دان کیا نہیں اس پرکار ہمیں بھرمت کیا ہوا تھا بلکہ یہاں تک بھرمت کیا ہوا تھا کہ جس کا سنتان نہیں ہے اس کی سویرہ سویرہ درشن بھی نہ ہونے چاہیے اتنا اس کو ہے بنا دیا تھا نکلی سنتوں نے گروہوں نے نالائکوں نے سنسار کے اندر اپنے آپ کو ڈیم اور لائز سمجھتا تھا کہ جس کا سنتان نہیں ہوتی تھی وہ سویرہ ہی نیچی گردن کر کے چلتا تھا اس کو پتا تھا کہ سامنے والا اپنے درشن سے نفرت کرے گا اس پرکار پرماتمہ نے پہلے تو یہ بتایا کہ یہ سب بناوڑی باتیں ہیں سنتان ہے وہ اس کے پچھلے سنسکار ہیں جن کے سنتان نہیں ہے ان کا کوئی پچھلا لین دین سیس نہیں ہے کسی پرانی سے اس لیے اس کا سھٹکارہ جس کے سنتان نہیں ہے اور آپ پرماتمہ سے پرارتھنا کرتے ہو نام لے لیا ہے کچھ تو ایسے ہی آتے ہیں کہ پہلے ہمارے سنتان ہی ہو جاوا ہے اور پرماتمہ نہیں چاہتا کہ ہمارا عدیس سے ہے موکش کرانے کا ہمارا یہ جو ودیالے ہے ہمارا یہ ستھل ہے یہ وہ سکول ہے یہ وہ ودیالے ہے جہاں پر آتما کا موکش کرا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انے کشٹ ہیں جو وستویں ہیں وہ بھی پربو اپنے کوٹے سے پردان کرتا ہے پھر آپ جی کو ایسا مارگ ایسی سادھ نہ بتا دی جاتی ہے کہ آپ بگتی دھنی ہو جاتے ہو پھر آپ کی بنوکامنا پرماتمہ میں ہی پورا کرتا رہتا ہے آپ ہی کے کیے کا بھی کرتا رہتا اور آپ کے کرم میں نہیں ہے تو اب یہ پرماتمہ شمرت ہے وہ بھی آپ کو دیتا ہے ایسا بھی کر دیتا ہے اس کے بعد پھر آپ سنتان مانگتے ہو اور پرماتمہ نہیں دے رہا ہے تو یہ جان سے اپنے اس من پاپی کو روکنا ہے کہ جب اس سچے دربار میں بھی ہمیں ہماری نوکامنا یہ پورا نہیں ہو رہی اس میں ہمارا کوئی ہٹ ہے جیسے سودرسن جی سوپت سودرسن جی دعا پری یوگ میں پربو کے سیس ہوئے تھے پھر اس نے پرارتھنا کی تھی کہ میرے ماتا پتا آپ کی سرن میں نہیں آئے انہوں نے آپ سے اکدیس نہیں لیا پرمیشور ان کا ادھار کرنا بہت ہی اچھی آتمہ تھی پربو کو چانے والی تھی لیکن ان کی بدقسمت تھی کہ آپ کی سرن میں نہیں آئے تو پرماتمہ نے پرومس کیا تھا کبیر پرمیشور نے کہ بیٹا کہ چنتہ مت کر میں تیرے ماں باپ کو موکس کروں گا ان کو عوض سے سرن میں لوں گا تو اب کلیو کی اندر اس سودرسن جی کے ماتا پتا کا پونر جنم ہوا پہلے وہ بالمیکی کے گھر جنم تھا ان کا بالمیک جاتی میں سودرسن کے سمیں اور پھر وہ برہمن گر میں جنم ہوا دونوں کا ان کا ویہا ہوا لیکن کوئی بچہ سنتان نہیں ہوا اب پرماتمہ اپنے پرومیش انسار اپنے جو انہوں نے وائدہ کیا تھا اس کے انسار وہ ان کو سرن میں لیا لیکن ان کو سنتان نہیں دی وہ سنتان بھی دے سکتے تھے سویم ہی سنتان روپ میں ان کے گھر پر گٹھ ہو گئی اور بالک کا روپ دھارن کیا نیرو نیمہ نے انہیں اٹھا لیا وہاں لہر تارہ طلاب بنارس بنارس میں لہر تارہ طلاب میں کمل کے پھول پر پرمیشور پر گٹھ ہوئے ایک نوزات سیسو کے روپ میں شم ہی انہوں نے اپنا ایسا روپ بنایا وہ کسی ماں سے زنب نے لیا تو وہ نیرو نیمہ انہیں لے کر چلے گئے اب یہاں بیچار کرنے کی بات ہے کہ یہ دی پرماتمہ ان کو سنتان دینا چاہتے تو دے سکتے تھے لیکن ان کا کوئی پیچھے لین دین سنسکار نہیں تھا کسی آتما کا پرماتمہ کہتے ہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم یہ کوئے کسی کا پتہ نہیں پوتم رن سمبند لین دین رن مانے یہ کرج رن سمبند جوڑیا ایک تھاٹھا انت سمیس بارہ بات تو اس لیے پرماتمہ اپنے اجیسے سے بچلت مت ہونا اس کال کے جال سے نکل جاؤ کوئی سمیں دیا پرماتمہ یہ بار بار سمیں نہیں ملتا اور نہیں بار بار یہ مانوس جیون ملے تو کوئی سنت نہیں ملتا سنت اب آپ کو پرماتمہ نے سروے سویدھا پردان کی ہیں جیسے مانوس رید ہے اور آپ کو یہ گیان بھی مل گیا ہے سنت بھی مل گیا ہے اب یہ یہاں کے گڑیا والے کھیل ہی کی ڈیمانڈ نہیں رکھنی جائیے ہم نے بار بار جب آپ اس کی سرن میں آگے ہو پرماتمہ کبیر جی کی میں تو یہ کوئی بالک نہیں ابود نہیں انجان نہیں کہ یہ ہمارے دکھوں سے پریچت نہ ہو یا ہماری سمسیاؤں سے پریچت ہو جس نے سہارے برمندوں کی رچنا کی جس نے سب پرچھوی سریعہ چندرمہ جی کو کیسے گھما رکھا ہے بگر بگر کسی سپورٹ کے بگر کسی سہارے کے روکا ہوا ہے جیسے کوئی نہ کوئی سپورٹ لگیا دکھائی دیتا اپنی سکتی سے ان کو پرماتمہ بلکل سوچاروں روپ سے گھما رہے ہیں اور پھر منوس پرپرتیک پرانی کا سریعہ بنایا اس میں کتنے سندر انگ لگا رکھے ہیں انگلیاں دیکھو کتنے ستھانوں سے مڑ رہی ہیں اندر اور کیسے بنائی نہ کوئی کاریگر نہ کوئی الگ سے فیکٹری لا رکھی ایک زلکی بوند سے پرماتمہ نے یہ کتنا سندر سریعہ بنا دیا تو پربھو پر ہم نے بشوات سرکھنا چاہیے وہ پرماتمہ کوئی بالک نہیں ہے اس نے کیسے انگ کہاں کہاں آو سکتے وہیں وہیں لگا رکھے تو ایسے ہی وہ پرماتمہ ہمارے انترکرنس کی جو سمشہائیں ہیں اچھائیں ہیں ان سے بھی پریچیت ہے اور ہم بار بار ڈیمانڈ کرتے ہیں تو بھی ہمیں نہیں مل رہی ہے تو اپنا ہیت جانے اے ہیت نہیں ایسی ایسی سمشہائیں آپ کے سامنے دیکھنے کو مل رہی ہیں لڑکا ہے لڑکا ہوا بیاء ہو گیا پتنی پتنی نے کسی کارن سے آتم اتیا کر لی دیج کا کیس بن گیا بیٹا بھی ماں بھی بہن بھی ساری جیل میں پڑی ہیں اور دس دس پندرہ پندرہ سال کی سجا ہوگی بتا کیے پھوک کہی سے بیٹے نے اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس پرماتمہ جو تمہیں دے اس میں سنتوشتی رکھو اور نہ دے اس میں بھی سنتوشتی رکھو کیول ایک ڈیمانڈ رکھو کہ پرماتمہ اس گندے لوگتے نکال دو موسیقی موسیقی موسیقی